پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور ٹاپک جو ہے وہ بڑا یونیک ہے جنڈر سٹیڈیز سے تعلق ہے اس کا سن آفیز اکیڈمی سے میں ہوں محمد نوفل صفحان بلانگ سو سن آفیز اکیڈمی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہا تو پریز سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف سوال میں نے لیا ہے سی ایس ایس دوزار بیس کے جنڈر سٹیڈیز کے پیپر سے کیا لینگویج جنڈرڈ ہوتی ہے اور اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ جنڈرڈ لینگویج جنڈرڈ what does it imply explain with examples سی ایس ایس 2020 کا یہ سوال تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا زبان جو ہے وہ جنڈرڈ ہوتی ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو تو انگریزی زبان کے اندر جو ہے وہ چار ٹائپس کے جنڈر ہیں تو ایک تو جواب اس کا یہ ہو گیا کہ جی ہاں لینگویج جنڈرڈ ہوتی ہے نہ صرف انگریزی نہیں تمام زبانیں تقریبا جو common دنیا کے اندر رائج ہیں وہ ساری کی ساری جنڈرڈ ہیں وہ جنڈر کا سارا لیتی ہیں تو انگریزی کے اندر پہلا جنڈر ہوتا ہے masculine اور اس کی examples ہیں boy actor horse تو یہ masculine ہے man feminine جو جنڈر ہے اس کی examples جو ہیں woman girl actress mere اور اسی طرح ایک common gender ہوتا ہے اور common gender کے اندر جو ہے parent friend client student تو یہ common gender can consider ہوتا ہے neuter جو ہے وہ pronoun ہوتا ہے اور rock table pencil یہ جو ہیں یہ basic کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی sex نہیں ہوتا table کو table ہوتی ہے یا انگریزی کے اندر table کے لیے کوئی ہوتی یا ہوتا نہیں ہوتا table جو ہے وہ اس کے لیے it استعمال ہوتا ہے hee یا shee استعمال نہیں ہوتا ہے تو pencil کے لیے بھی جو ہے وہ it استعمال ہوتا ہے hee یا shee استعمال نہیں ہوتا ہے تو neuter کہلاتا ہے یہ جس کے لیے آپ جو ہے وہ کسی قسم کا sex pronoun استعمال نہیں کرتے ہیں masculine کے لیے آپ hee استعمال کرتے ہیں feminine کے لیے girls کے لیے آپ shee استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جس کے لیے آپ جو ہے وہ commonly hee اور shee دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ common pronounce ہوتے ہیں تو یہ انگریزی کے اندر ایک sense ہوتا ہے اس میں grammatical touch آ گیا i hope کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے ہاں جناب languages gender ہوتی ہیں gendered language is commonly understood as language that has a bias towards particular sex or social gender جی ہاں gender language وہ language ہوتی ہے جس کا کہ جھکا ہوتا ہے کسی خاص gender کی طرف gender studies کے students جانتے ہیں کہ gender دراصل socially constructed ہوتا ہے آپ کا جو sex ہوتا ہے وہ تو male اور female ہوتا ہے لیکن gender جو ہوتا ہے socially construct ہوتا ہے یعنی کہ male اور female تو آپ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں آپ کا ہر cell آپ کا ہر جو chromosomal structure ہے وہ تو یا تو xx ہوتا ہے یا xy ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ male ہوتے ہیں یا female ہوتے ہیں لیکن gender کے حوالے سے آپ جو ہے وہ transgender بھی ہو سکتے ہیں آپ boy بھی ہو سکتے ہیں آپ girl بھی ہو سکتے ہیں آپ man بھی ہو سکتے ہیں husband بھی ہو سکتے ہیں wife بھی ہو سکتے ہیں gender socially constructed ایک behavior ہے ایک آپ کی performance ہے تو اسی طریقے سے language بھی ایک performance ہے اور اس کو بھی gender کا touch آتا ہے for example اب آپ سمجھ دیجئے کس طریقے سے example ایک gender language کی یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہماری زبان کے اندر انگریزی کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ مرد کے لیے مستر استعمال ہوتا ہے لیکن خاتون کے لیے miss اور miss استعمال ہوتا ہے بھئی کیوں کیوں miss اور miss استعمال ہوتا ہے جبکہ مرد کے لیے مستر استعمال ہوتا ہے یعنی آپ خاتون کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے مرد کے اوپر آپ یہ پابندی نہیں لگاتے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے آپ کو اس کو شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عورت کے لیے آپ نے پابندی لگائی کہ وہ بتائے کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے تو جو اس وقت دنیا ترقی کی طرف جاری ہے دنیا مزید محضب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ language کو gender نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر سے کوئی ایسی reflection نہیں آنی چاہیے کہ وہ کسی خاص زبان کسی خاص gender کتاب جھکاؤ ہے تو آج کل کے دور میں اس کے لیے ms کا word استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آج کے دور میں کیا استعمال ہوتا ہے ms miss کا لفظ اب وہ miss m i double s بھی نہیں استعمال ہوتا اور mrs mrs بھی نہیں استعمال ہوتا اس کی جگہ ms ڈاٹ miss کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ language کے لیے وہ لوگ اپنے behavior کو change کریں ایک اور example آپ کو میں بتاؤں کہ the u.s declaration of independence state that all men are created equal generations of america americans have been taught that in this context the word men should be read as including both men and women تو اب آپ دیکھیں کہ کئی بلکہ دو صدیان ہو چکی ہیں اور u.s declaration of independence کے اندر لکھا ہوا ہے کہ all men are created equal یعنی کہ تمام انسانوں کو equal بنایا ہے اللہ تعالی کی ذات نے اس کو یہاں پہ لفظوں کا سارا لیا ہے کہ ہر تمام آدمی برابر ہے اب یہ تمام آدمی کیوں ہیں تمام عورتیں کیوں نہیں ہیں حالانکہ اس تمام اس میں جو men ہے اس کا مقصد تمام مرد اور عورت دونوں ہیں لیکن دیکھیں زبان کے اندر جو اظہار ہو رہا ہے وہ صرف مرد کا ہو رہا ہے پھر یہ بات نظر آتی کہ جھکاؤ ہے تو اس کو آج کے دور کے اندر من کی جگہ ہم لکھتے ہیں both men and women ٹھیک ہے جی تاکہ gender کا جھکاؤ نہ ہو تو یہ ایک چیز آپ کی سمجھ میں آئی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کے اندر کچھ لسٹ دیئے کہ دیکھیں اب جو نئی جھکاؤ ہے یعنی کہ جو نیا ٹرینڈ ہے زبان کے استعمال کا اس میں جو نئے لوگ ہیں وہ مہتات ہو رہے ہیں وہ men کی جگہ person یا individual استعمال کرتے ہیں mankind کی جگہ وہ people یا human being یا humanity استعمال کرتے ہیں man met کی جگہ آپ machine made synthetic یا artificial کا لفظ استعمال کر رہے ہیں the common man کی جگہ average person کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے chairman اب دیکھیں نا chairman آپ کسی company کے لئے chairman اگر کوئی عورت ہوگی اس کا بھی title chairman ہی ہوگا chair woman کیوں نہیں ہوگا تو اس لیے اب جو نئی generation ہے وہ chairman کا لفظ استعمال نہیں کری chair person کا لفظ استعمال کری ہے ہمارے گھر پہ جو ہے وہ ڈاک ڈاکانی کیوں نہیں آتی ڈاکیاں کیوں آتا ہے یعنی کہ post man کیوں کہا جاتا ہے اس کو post woman کیوں نہیں کہا جاتا تو اس کے لیے بھی اب نیا لفظ postal worker استعمال ہو رہا ہے police man ہی کیوں استعمال ہوتا ہے police woman کیوں commonly استعمال نہیں ہوتا تو اب اس کے لیے بھی انہوں نے common جو ہے وہ یہ gender neutral noun جو ہیں وہ استعمال کرنے شروع کر دی ہیں یعنی کہ police officer اسی طریقے steward یا stewardess کے لیے جو ہے وہ flight attendant congressman یعنی کہ جو member assembly ہوتا ہے اس کے لیے legislature یا congressional representative کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا آپ بدل رہی ہے زیادہ محضب ہو رہی ہے اور gendered language کو استعمال نہیں کر رہے اور اس کی جگہ پہ آپ common neutral جو ہے وہ استعمال کر رہے ایک اور example ہاں جو امریکہ کے بچے ہیں امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ سکسٹیز اور سکسٹیز کی اندر بننے والی ایک فلم جس کا نام تھا سٹار ٹریک اس کے اندر وہ ایک theme ہمیشہ سے دیکھتے 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 بڑھے ہو ہیں کہ where no man has gone before چلیے ہم آپ کو ایک ایسی دنیا کی سیر کراتے ہیں جہاں پہ کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں گیا اب یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے عورت کیوں نہیں کہہ رہا تو یہ پھر وہی gendered جھکاؤ ہے تو آج کے دور میں اس theme کو جو استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے کہ where no one has gone before یعنی کہ چلیں وہاں چلتے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں گیا اب یہ اس طرح سے اس بحث کو سمیٹا جا رہا ہے اور gendered language کو کم سے کم استعمال کر کے اس کی گا neutral words کو استعمال کر کے language کو زیادہ gendered ہونے سے بچایا جا رہا ہے تو یہ ہے اس پورے کے پورے سوال کا جواب کہ جی ہاں gendered language ہے لیکن اب جو gender equality کی بات ہو رہی ہے وہ language کے اندر بھی اس چیز کو implement کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ so i hope کہ آپ کی یہ جو ہے وہ presentation پسند آئی اور سمجھ آئی اگر پسند آئی اور سمجھ آئی تو like کر دیئے thank you